علی خان ہماری خصوصی ٹرانسمیشن کا سلسلہ جاری ہے میرے ساتھ میری ساتھی اینکر ہوں گی فروا وحید اور ہمارے پینل میں موجود ہوں گے سلیم بخاری صاحب اور جاوید اقبال صاحب بھی ہمیں کچھ تیر میں جوائنگ کریں گے ابھی آپ کو ایک اہم خبر دیں گے چیپ سیکرٹری کامران علی افضل اور آئی جی پنجاب راؤ محمد سردار نے مزید کام کرنے سے معذرت کر لی تبادلی کے لیے وفاق کو درخواست کر دی نئے آئی جی پنجاب کے لیے ای ڈی خواجہ فیصل شہکار اور انام غنی کے نام زیر غور ہیں اہم خبر ہے جس سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں چیپ سیکرٹری کامران علی افضل اور آئی جی پنجاب راؤ محمد سردار نے مزید کام کرنے سے معذرت کر لی تبادلی کے لیے وفاق کو درخواست کر دی نئے آئی جی پنجاب کے لیے ایڈی خواجہ فیصل شہکار اور انام غنی کے نام زیر غور ہیں تبادلی کے لیے وفا کو درخواست کر دی گئی ہے جبکہ نئے آئی جی پنجاب کے لیے ایڈی خواجہ فیصل شہکار اور انام غنی کے نام زیر غور ہیں چیف سیکرٹری کامران علی افزل اور آئی جی پنجاب راو محمد سردار نے مزید کام کرنے سے معذرت کر لی ہے اسی حوالے سے بات کریں گے کیسر خوکر ہمارے ساتھ موجود ہے کیسر بتائے گا اس حوالے سے شروع کر دیئے ہیں جی ٹھیک ہے آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا کیسر خوکر آپ کو بتائیں کہ چیف سیکرٹری کامران علی افضل اور آئی جی پنجاب راو محمد سردار نے مزید کام کرنے سے معذرت کر لی ہے تبادلے کے لیے وفاق کو درخواست کر دی گئی ہے نئے آئی جی پنجاب کے لیے ایڈی خواجہ فیصل چاہکار اور انام غنی کے نام زیرے گوھر ہیں ہمیں کیسر خوکر آگاہ کر رہے تھے بہت شکریہ آپ کا آپ کو بتائیں کہ چیف سیکرٹری کا کامران علی افضل اور آئی جی پنجاب راو محمد سردار نے مزید کام کرنے سے معذرت کر لی تبادلے کے لیے وفاق کو درخواست کر دی نئے آئی جی پنجاب کے لیے ایڈی خواجہ فیصل چاہکار اور انام غنی کے نام زیرے گوھر ہیں ہمیں بلکل اور یہ بھی آپ کو بتائیں کہ اب سے کچھ دیر بعد بڑے صوبے کا بڑا مارکہ ہونے والا ہے اور کون ہوگا وزیرالہ پنجاب یہ ایک بڑا سوال ہے حمزہ شہباز ہوں گے یا پھر پرویز الہی فیصلہ جو ہے وہ قریب قریب آگیا ہے فیصلہ کی گھڑی قریب آگئی ہے کیونکہ یہاں پر اب جو ری پولنگ ہے یا ری ووٹنگ ہے وہ کی جائے گی اور اس سے پہلے اگر ہم اپنل کی بات کریں تو اس میں حمزہ شہباز شریف جو ہیں وہ اکثریتی ووٹ لے کر وزیرالہ پنجاب منتخب ہوئے تھے وہ کی بڑا مشکل تھا ان کے لیے اور اس کے بعد کا جو سفر ہے وہ انتہائی مشکل رہا ہے آپ کو بتائیں کہ کون ہوگا وزیرالہ پنجاب حمزہ شہباز یا پرویز الہی فیصلہ کن مارکے میں صرف ایک گھنٹہ باقی رہ گیا پی ٹی آئی اور کافلیک یا راکین اسمبلی پنجاب اسمبلی پہنچ گئے حمزہ شہباز کو ایک سو اسی پرویز الہی کو ایک سو چیاسی یا راکان کی حمایت حاصل ہے آپ کو یہ بھی بتائیں کہ آزاد رکن پی رفی بخاری نے حمزہ شہباز کی حمایت کا اعلان کر دیا ہے ہم نے سوٹ بی سے پریاب کو دکھایا تھا اجلاس جو ہے وہ آج چار بجے پنجاب اسمبلی میں ہوگا آمد کا سلسلہ بھی جاری ہے ہمیں اسی پر جوائن کیا ہے سینئر اینالیسٹ جرنالیسٹ سلیم بخاری صاحب بخاری صاحب سوال اب آپ سے کرنا بنتا ہے کہ نون لیگ جب سے آئی ہے حکومت میں وفاق ہے یا پنجاب ہے مشکل سے مشکل فیصلے جو ہے وہ کیے جا رہی ہے مشکل پڑی جا رہی ہے بہتر نہیں ہے کہ اب آنے دیں پی ٹی آئی کو میدان دے دیں چھوڑ دیں اور پھر خیر بات کہیں پہ دیکھیں جنرل ایکشن میں کیا ہوتا ہے دیکھیں پہلی بات تو یہ فروا کہ ہمارے ہاں یہ میدان خالی چھوڑنے کی یا ایک دوسرے کی اکثریت جو ہے اس کو رسپیکٹ کرنے کی روایت جو ہے بہت زیادہ سٹرانگ نہیں ہے جب پی ٹی آئی سینٹر میں حکومت میں تھی تب بھی ہم نے دیکھ لیا تھا یہ منظر نامہ اور اب ہم پنجاب میں ویس سے پہلے ہم نے دیکھا ہے جو کچھ اکھانا بنا ہوا ہے پنجاب اسمبلی کا اس میں اپریل میں جو کچھ ہوا تھا ہم پہلے بھی ذکر کر چکے اس کا دوبارہ کرنا اس لیے ضروری ہے کہ آج وہ سب کچھ جو اس وقت حرام تھا وہ آج حلال ہے وہی سب کچھ جس کے اوپر پی ٹی آئی نے تنقید کی تھی جن کو بکریوں کے ریوری کی طرح سے یعنی ہوتلوں میں قید کر کے درددر دردبوں میں رکھا ہوا ہے وہی سب کچھ آج وہ خود کر رہے ہیں اور وہی تنقید جو اس وقت پی ٹی آئی کرتی تھی وہ آج نون لیگ کر رہی ہے یہ ہماری سیاست کا وہ جو گھناونہ چہرہ تو میں نہیں کہوں گا لیکن یہ کہ جو بدصورت چہرہ ہے یہ اس کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں ایک دوسرے کہ منڈیٹ کو رسپیکٹ کرنے کا رواج ہمارے ہاں ختم ہو چکا ہے اور چونکہ گیپ بھی بہت کم ہوتا ہے لہذا منووریبیلٹی اتنی ہی آسان ہے یہی کچھ ہوا تھا آپ کو یاد ہے سینٹ کا حوالہ ہم نے پہلے بھی دیا تھا دوبارہ دی رہا ہوں کہ سینٹ میں اکثریت تو اپوزیشن کے پاس تھی لیکن کینڈیٹ حکومت کا جیت گیا اور ہم جانگیر ترین صاحب کا وہ ہیلیکاپٹر کیسے بھول سکتے ہیں بوکر صاحب ایٹی ایمز کے نام سے جو چیزیں جانی جاتی تھی آج وہ سیاست سے آلموسٹ غائب ہے اس کا کریڈٹ میرے خیال سے آپ کس کو دیں گے نون لیگ کو دیں گے یا پی ٹی آئی کو دیں گے کہ وہ لوگ جو ایک وقت بلکل سٹالورٹس تھے پارٹی کے ایٹی ایمز اور پارٹی کے سب سے زیارہ فاہال کردار سمجھے جاتے تھے وہ آج سینٹ پر کہیں نہیں ہے نہ ان کے کوئی حماتی ہیں so it's a battle between two main stream parties PTI and PMLN ایک بیچ میں نیا فیکٹر ہے وہ ہے کہ جس کو تھوڑے عرصہ پہلے تک خان صاحب جو ہیں وہ پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو کہتے تھے آج وہ ان کی جماعت سمیت اپنی کافلی کے موکر کریں یہ تو سیاست کا حسن ہے نا یہ تو ہوتا رہتا ہے ظاہر ہے شیخ رشید صاحب کے بارے میں انہوں نے بہت کچھ کہا ہوا ہے لیکن ساتھ ہیں ترینہ ساتھی ہیں جعوید اقبال نے میں جوائن کیا ہے جعوید اقبال صاحب کیا دیکھ رہے ہیں کون بھاری ہے سب کت لے جائے گا آج حمزہ شہباز یا پھر وزیرا اللہ پنجاب پرویز دائی صاحب دیکھیں آج کا دن میرے خیال میں تو سرپرائزز کا دن ہے کیونکہ اگر بات مجورٹی کی ہوتی تو شاید گریس کا مظاہرہ بھی ہوتا اور یہ معاملہ آج نہیں گریس کس کی طرف سے نہیں دکھائی جا رہی ہے دونوں پارٹی گریس دیکھیں ایک مجورٹی پارٹی ہے اور ایک منورٹی پارٹی ہے سب کو پتا ہے کس کے 186 میمبر ہیں آج اس وقت تک ایک گھنٹے بعد کیا پوزیشن ہوتی ہے وہ ایک ڈیفرنٹ سیچویشن ہے اس میں گریس دکھائی جا سکتی تھی پاکستان کے بہتر مستقبل کے لیے but anyway it's a politics politics میں یہ سب کچھ ہوتا ہے اور ہوتا رہے گا یہ خات بچھار ہوگی جس طرح کل رات سیاسی طور پر جس طرح ملاقاتیں ہوتی رہی ان ملاقاتوں کے کچھ تو ندائج آئیں گے کچھ تو نتیجہ نکلے گا جو میری اطلاع ہے اس کے مطابق کہیں نہ کہیں درادے پڑ چکی ہیں ملاقاتیں ہوتی ہیں ہر سیٹ اپ سے پہلے ملاقاتیں ہوتی ہیں میں کتا کلامی کی معافی چاہوں گی آسما شرازی صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا ہے سینئر جنرلسٹ ہیں آسما صاحبہ آپ سے میں سوال یہ کرنا چاہوں گی کہ یہ جو نمبر گیم کا معاملہ ہے آپ کو یہ کس جانب دکھائی دے رہا ہے کس طرف جھکا ہو رہا ہے یہ بھی کہ کیا اس بار ضمیر جاگیں گے ہو سکتا ہے پرویزلائی صاحب آپ کو بہت سارے پیٹی آئی کی سپورٹ نہ حاصل ہو نہ ملے پرویزلائی صاحب کوئی فیورٹ کینڈیڈیٹ تو نہیں ہے دیکھیں پیٹی آئی کے اندر اس طلاف اس بات کے اوپر ضرور موجود ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر سے پھر وزیر آلہ نہیں بلکہ جن کو وہ کہتے رہے ہمیشہ سال جو ہے وہ اس بات اوپر آرے رہے تو دس پوٹوں کے لیے جو نیزل کو ہمیں گزر آلہ پر آنے تو اس بات کے اوپر جو ہماری صلاحات ہیں وہ تحریک انصاف کے اندر کچھ لوگوں کی ریڈیوکیشن ہیں ان کی کتاب گناتی ہیں لیکن اب یہ دیکھنا ہے کہ کل رات تک یا آئی سبا تک سب لوگ منالیے گئے ہیں اور اس کو لائے گیا ہے تو ظاہر ہے کہ جو بھی نمبر جو ہوگا تو کامیابی بھی ہوگی رات گئے تک اس بات کچھ ہوتی نہیں ہے کہ پہلے جنہائی صاحب پھر میں وہ متدکہ مشترکہ کینڈیٹ گیا جو حمایت سے ہاتھ حمایت کا ہاتھ تھا تو اسے یہی لگتا ہے کہ ان سے تطوربہ جو کتاب گنات ہے وہ مزدہ نہیں تہیے اور جو جی پاسی چیزیوں نے دیکھتی ہے لیکن بہت اپنیز پروسیزی ہوگی یا اس سے تک رہتا ہوگا کسی لیول چیو پر بھی پاکستان سیچویشن کو بدلنا جاتی ہے تو آسما صاحبہ کیا آپ کی طرف کوئی اطلاعات آئی ہے ایسی کہ ہو سکتا ہے نون لیگ اس چیز کا فائدہ اٹھایا ہے جیسے کہ وزیر الداخلہ بڑے کانفیڈنٹ تھے انہوں نے پیس کانفیڈنس میں بھی جو کہا کہ پچاس بندے بھی ہو سکتے ہیں تو یہ کانفیڈنس چاہیے اسی سے جا کے لنک کرتا ہے اب یہ تو دیکھیں یہ جو ہاؤس کی جو کارلہ ہی ہوگی اسی پہ دیکھنا پڑے گا کہ کیا سیچویشن بدلتی ہے اور دونوں طرف سے یہ نابق کیے جارہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہمارے نمبر پورے ہیں اتنے سے نکھا جارہے ہیں کہ ہمارے نمبر پورے ہیں اب وہاں اور دونوں طرف تو سمارس ہی لگائے جارہے ہیں پیسہ چل رہا ہے موسیقی بھی ہو سکتے ہیں لیکن اب یہ سب کچھ ہے یہ سب کچھ ہے یہ سب کچھ ہے یہ پاس نمبر ہے اور ظاہر ہے کہ بہت سورے لوگ ہو سکتا ہے مولی کے اندر پر ایسے لوگ ہو جائیں کہ ان کو ڈفائی کرنا چاہیں اور اسی سرح سے پیسہ چل رہے ہیں ان کو ڈفائی کریں ایک ایک سرح نہیں ہے اسی طرح سے لوگوں کو طرح جائیں اور آپ نے دیکھنا ہے کہ پی ایم ایل ایس کے دو چندیٹ دو امپیس شرطوری صاحب بھی ہیں اور غیات سکتے ہیں آپ سے سامنے ہیں کہ ان کی بہت سکتا ہے کہ تیریکی ان صاحب کا پروپیگنڈا ہوتا ہے تیریکی ان صاحب کا دلائے عمل ہوتا ہے وہ ہمیشہ سے ڈومیننٹ کرتا ہے اور پاکستان کی پولٹک پر ایک دباؤ یا ایک دباؤں موجود ہے اس پروپیگنڈے کا اثر بھی ہوتا ہے تو آپ دیکھیں کہ لوگتے اگر ہوئے کچھ تو تی ایم ایل ایم کے لوگوں دباؤں میں لائے گیا کچھ تو اسی طرح سے تو اس طرح ہمیں مہتون نہیں ہوئی کہ کسی نے کہا ہو کہ پی ٹی آئی اس طرح سے وہ آپ دوسرے جھک میں جا رہے ہیں لیکن اب دیکھنا یہی ہے کہ اس طرح سے یہ پسیدنگ کرتی ہیں کہ خدا رہا خاص صاحب میں ریپیٹ ٹیلیک آس تو نہیں ہوگا جو پچکی کاربائی سے اللہ نہ کرے کہ اپل والا ایکزیکلی ریپیٹ ہو آسما صاحب آپ آپ ساتھ ہی رہے گا سلیم بخاری صاحب چونکہ موجود ہیں سٹوڈیوز میں آپ کا کیا تجزیہ کہتا ہے آسما صاحبہ نے تو بتایا کہ یہاں وہاں سے نمبر گیم ہو سکتی ہے اور یہ آپ بھی بات کر رہے ہیں کہ پریڈکٹیبل تو کوئی چیز نہیں ہے سیاست ہے دیکھیں آسما کافی انفارم جنلسٹ ہیں ہم بڑا رسپیکٹ کرتے ہیں ان کو وہ کوئی بات ہوا میں نہیں کہتی ہیں اسی طرح سے جاوید جو ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے ڈی آئین اے کے ساتھی بھی ہیں وہ بھی بہت انفارمڈ آدمی ہیں ان کی یہ بات کہ کہیں کہیں درارے ہیں پڑ چکی ہیں میں تو اس کو بہت سیریسی لے رہا ہوں اور یہ ہے میرے خیال سے اب تک کی جو ہے خبر اس میں سے ہے اس لیے کہ وہ جن حلقوں میں کل ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں خاصتہ اور سیاست درداری اور چودیس شداد صاحب کی ان حلقوں کے یہ خود بھی بہت قریب ہیں اور انفارمڈ آدمی ہیں دوسری بات یہ ہے کہ جو اسمہ نے کہا اسمہ ٹھیک کہہ رہی ہیں بلکل اتنی مانووری بلیٹی ہو رہی ہے اور اتنی مختلف ڈریکشنز میں ہو رہی ہے اس کے مظاہر پہلے بھی دیکھیں یہ پہلی دفعہ نہیں ہونے جا رہا میں نے اب سینٹ کے الیکشن کے جس کا ذکر کیا تھا اس سے پہلے باپ پارٹی کے ساتھ کیا ہوتا ہے یہ سب کچھ اسی لیے تو میں کہہ رہا تھا کہ جو کل حلال تھا وہ آج حرام اور ایک بات یاد رکھئے کہ جنگوں میں یہ ہوتا ہے کہ جب دشمن کے ساتھ جنگ ہو رہی ہوتی ہے تو کبھی کبھی آپ اپنا اپنا اسلحہ استعمال کرتے ہیں حکمت حملی اور کبھی کبھی دشمن ہی کی حکمت حملی استعمال کر کے آپ دشمن کو بچارتے ہیں یہ سب کچھ ہمارے سامنے ہیں اور جو کچھ ہو رہا ہے اس کا نتیجہ جو ہے اس کے لیے آپ کو کوئی زیادہ گھنٹے یا زیادہ دن اندار کرنے کی ضرورت نہیں it's only about two and a half hour away from us تو یہ نہیں ہو سکتا کہ smooth sailing ہوگی آج یہ تو میں ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوں کہ جیس کے پاس زیادہ ووٹ ہے وہ آرام سے الیکٹ ہو جائے گا کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی گربر ہونی ہے میری پر صرف ایک ہی توقع ہے اور میں درخواست کرتا ہوں اپنے تمام جو الیکٹڈ میمبرز ہیں جو پنجاب زبلی میں موجود ہیں کہ خدا کے واسطے جو پہلے ایک دفعہ گت بن چکی ہے آپ کی جو سارے دنیا کے تمثل کا آپ نشانہ بنے ہیں آج ایسا کچھ نہ کیجئے گا ووٹ کو استعمال کیجئے اور ریزلٹ جو ہے وہ پھر اللہ پہ چھوڑ دیجئے اگر آپ کے پاس اکثریت ہے تو آپ کو مل جائے گی لیکن میں اس کو رول آؤٹ نہیں کر سکتا جو آسمہ نے کہا اور جو جعوید نے کہا کہ بہت ساری سٹنگز مختلف ڈیریکشن سے پل ہو رہی ہیں اور یہ نہیں ہو سکتا ہمارے معاشرے اور ہماری روایت کے مطابق کہ اس کا کہیں نہ کہیں اثر ہمیں دکھائی نہ دیں اور اس کے بغیر چیز چل بھی نہیں سکتی ہے آسمہ ساتھ ہی رہیے گا بخالی صاحب ساتھ ہی رہیے گا جاوید صاحب آپ بھی ساتھ ہی رہیے گا آپ کو یہاں پہ ناظرین خبر دیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کا تاج کس کے سر سجے گا آپ سے کچھ دیر بعدی فیصلہ ہو جائے گا چار وجہ چونکہ اجلاس ہے اور حمزہ شہباز کی بھی صدارت میں جو ہے وہ پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا ہے نون لیگ اور اتحادی وہاں پر موجود تھے اور ہم نے دیکھا ہے کہ مانور کے بڑی گہمہ گہمی ہیں دونوں اطراف گہمہ گہمی ہیں کئی پر حمزہ شہباز بڑے آکٹیو ہیں متحارے کے تو کئی پر سامنے والی پارٹی بھی بلکہ نون لیگ اور اتحادیوں کے جانب سے کہا جا رہا ہے کہ حمزہ شہباز کو وزیر اعلیٰ بنائیں گے اسی حوالے سے عمر اسلم ہمارے ساتھ موجود ہے فرواں سے مزید جان لیتے ہیں عمر بتائے گا اس اجلاس کے حوالے سے جی اس وقت میں رویل سیس ہوتل میں موجود ہوں جہاں پر پارلیمانی پارٹی اجلاس کے سلسٹرمی گنون پیپلز پارٹی اور اتحادی ارکان اسمبلی موجود ہیں کافی کانفیڈنٹ ہے خواتین ارکان اسمبلی اور جو دیگر ہیں کہ آج جو ہے وہ الیکشن میں جو ہے وہ حمزہ شہباز شریف کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنوائیں گے دیکھیں جی حمزہ شہباز صاحب نے وزیر اعلیٰ اپنے ووٹوں کے خسریت سے بننے ہیں ہم کمیٹڈ ہیں انہیں ووٹ دینے کے ہم تو اپنے ووٹوں کے ذمہ دار ہیں ہم ان کے بننے کی یا اس کی تو آپ کسی پی ایم ای لینڈ سے کوئی زرداری صاحب کی کل جوئی شجاہ صاحب سے ملاقات ہے دی کوئی خات کوئی جادو چلے ہیں ان کا جو زرداری صاحب کے ساتھ باتیں منصوب کی جا رہی ہیں میرے خیال میں یہ ان کی کردار کشی کرنے والی بات ہے زرداری صاحب نے کبھی بھی خرید و فروخت پر یقین نہیں رکھا نہ ہی پیپلز پارٹی کبھی خرید و فروخت میں جاتی ہے یہ تو لوٹا کریسی جو ہے یہ پیپلز پارٹی کے خلاف شروع ہوئی تھی تو آج ہم اس وقت بھی مضمت کرتے تھے ہم آج بھی مضمت کرتے ہیں کہ یہ کام درست نہیں ہے مضمت کرتے ہیں اس وقت اگر بات کریں تو ارکان اسمبلی جو ہے وہ آپ کو دکھائی دیں گے اس وقت کافی کانفیڈنٹ بھی ہیں اور آپ جس طریقے سے دیکھ رہے ہیں یہ اب سے کچھ دیر کے بعد حمزہ شہباز شریف یہاں پر پہنچ جائیں گے خواتین ارکان اسمبلی کے ساتھ ساتھ جو دیگر پیپلز پارٹی اور اتحاد ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں بسے بھی جو ہیں وہ پنجاب اسمبلی کے ارکان کے لیے یہاں پر پہنچ چکی ہیں کچھ دیر کے بعد حمزہ شہباز کی قیادت میں جو ہیں وہ بسوں میں بیٹھ کر ارکان اسمبلی جو ہے وہ یہاں سے جائیں گے اس وقت اگر بات کریں تو جو دیگر رہنما ہے وہ یہاں پر آپ جس طریقے سے دیکھ رہے ہیں کہ وہ کافی کانفیڈنٹ ہے کہ نمبر گیم پوری نہ ہونے کے باوجود جو ہے وہ وزیرالہ پنجاب حمزہ شہباز شریف کو بنوائیں گے یہاں پر اس وقت ارکان اسمبلی کی سے بھی بات کرتے ہیں اور ان سے بھی جانتے ہیں کہ کس طرح کانفیڈنٹ ہے عرفان دولتانہ سب کیا کس طرح حمزہ شہباز کو وزیرالہ بنوائیں گے دیکھیں ابھی وہاں بھی جو کاؤنٹنگ ہوئی ہے وہ بھی تقریبا وان ایٹی وان ایٹی ٹو میمبرز ہیں تو ہمارے بھی ماشاء اللہ وان ایٹی تک ہیں انشاءاللہ وان ایٹی تک ہیں جی کانفیڈنٹ ہے کہ وزیرالہ پنجاب بنوائیں گے اس وقت بھی اگر یہاں پر بات کریں صورتحال میں تو یہاں پر جیسے جو نولی کے دیگر ہرکانہ اسمبلی جو ہیں وہ یہاں پر کانفیڈنٹ بھی دہائیں کہ کہتے ہیں خواجہ صاحب کیا کہیں گے سی ایم پنجاب حمزہ کو کیسے بنوائیں گے دیکھیں انشاءاللہ بات یہ ہے کہ ہم نہ تو کسی ہارس ٹیڈنگ پر بلیف کرتے ہیں اور نہ کرتے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کروڑا روپے پچھی دفعہ بھی سوٹل میں کون لے کر آیا تھا اور کہاں سے ہم پکڑنے لگے تھے اور وہ لوگ باگ گئے تھے تو انشاءاللہ اللہ کی فضل سے اللہ کی دعاوں سے اللہ کی بلیسنگ سے سیکرٹری کامران علی افزر اور آئی جی پنجاب راو محمد سردار نے مزید کام کرنے سے معذرت کر لی ہے تبادلی کے لیے وفاق کو درخواست بھی کر دی گئی ہے جبکہ نئے آئی جی پنجاب کے لیے ایڈی خواجہ فیصل چاہگار اور انام غنی کے نام زیرگوان مانونے بڑی زبردست ٹائمنگ ہے بڑی کروشل ٹائمنگ ہے جاوید اکبال صاحب یہ بھی خبر بہت بڑی ہے اور وہ بھی سوال میرا خیال سے بڑا ہوگا جو میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ اس خبر پر تفسرے سے پہلے کہ دکھائی دائن جا رہی ہے یا ماری بائی جا رہی ہے کیا ہونے والا ہے ویسے فروا آپ بہت ظالم ہیں پہلے جب میں بات شروع کی تھی تو آپ نے مجھے بیچ میں ہی ٹوک دیا بارال بات یہ ہے کہ سیچویشن سب کے سامنے ہے دکھایا کچھ اور جا رہا ہے پسے پردہ کچھ اور ہوا ہے اور اس کے پیچھے بھی پلاننگ کہیں اور سے ہے میری اطلاعات کے مطابق یہ صرف لاہور کا معاملہ نہیں رہ گیا یہ معاملہ اسلامباد اور اسلامباد سے باہر کے معاملات بھی ہیں یعنی یہاں سے دور تلک بات جا رہی ہے تلک بات جا چکی ہے اور جو دور تلک کے لوگ ہیں ان کی خواہشات ہیں اور ان خواہشات نام بھی بتا دیں پھر ان کی خواہشات ہیں کہ ملک کے اندر کنٹینیوٹی ہو سٹیبلیٹی ہو اور سین سیٹ اپ چلے تو معاملات اچھے طریقے سے آگے چلیں گے لیکن یہ ان کی خواہش ہے دیکھنے کی بات یہ ہے اور آج جو میٹنگز ہوتی رہی جن پہ میں پہلے گفتگو کر رہا تھا وہ میری آخری اطلاع کے مطابق کافی فروٹفل میٹنگز رہی ہیں اور اس میں جو آج آپ کو پاکستان مسلم نون کے کیمپس میں سیٹسفیکشن نظر آ رہی ہے وہ انہی میٹنگز کے نتیجے ہیں ان کے اثرات ہیں جو ابھی محسوس کر رہے ہیں اور عملی طور پہ ابھی میں سمجھتا ہوں شاید آپ کو اسمبلی میں وہ نظر بھی آئے ہیں اور حمزہ شہباز شریف دوبارہ ایس چیف منسٹر ہو سکتا ہے دوبارہ منتخب ہو جائیں لیکن بات ادھر رکے گی نہیں بات اس لیے ادھر رکے گی نہیں کہ پاکستان میں اس وقت جو اکنومک کرائسز چل رہا ہے وہ اتنا بڑا کرائسز ہے اسی کو سیٹل کرنے کے لیے دور سے اشارے آئے تھے اب دیکھنے کی چیز ہے کیا وہ اشارے اتنے کامیاب اور اتنے ٹھیک ہیں کہ ملک میں اکنومک اور پولٹیکل سٹیبلیٹی لے آئیں گے یہ ایک بیگ پوششن ہے کیونکہ اس وقت پاکستان کی بائس پروڑ ارام جو تجزیہ ہے وہ کابل اعترام ہے اور ضرور ہم اسے سنیں گے لیکن مجیبور ایوان آپ نے سینئر آنالسٹ ہے جنرلسٹ ہے انہوں نے میں جوائن کیا ہے شامی صاحب بتائیں آپ کیا کہنا چاہیں گے اس پہ یہ جو میں نے سوال کیا جاویر اکبال صاحب سے آپ سے بھی کر لیتی ہوں کہ دائیں اور بائیں کے کھیل میں کہاں کون سی دکھائی جاری کون سی لگائی جاری ہے میں نے شامی صاحب سوال یہ کیا ہے کہ ایسا تو نہیں ہے کہ دکھایا دائیں جا رہا ہے اور پھر مارا بائیں جا رہا ہے وہی ہو رہا ہے جو نمبر گیم ہے یا کچھ اور پکڑ رہا ہے ابھی تکی نہیں لگا وہی ہوگا جو نمبر گیم اس کو سامنے رہا ہے اس کو سامنے آجائے گا اس کو سامنے آجائے گا لیکن جا رہا ہے آپ کو کیسی لگ رہی ہے نونلی کی بڑی لینگویج جاویر اکبال صاحب ہی تفسرہ کر رہے تھے بڑی پوزیٹیو ہے بڑے رلاکسد ہے ان کے کمپ میں شانتی ہے امن ہے ان کو لگ رہا ہے یہ ان کے کورٹ میں جانے والا بات کہ یہ تو جو تم ہی جب واقعات آمیں آئیں گے تو مدر چل جائے گا ابھی تک تک یہی لگ رہا ہے کہ یہ نہیں کوئی حیات فرم کی حل چل نہیں ہے کہ کار اگر کوئی ایسے ارکام موجود ہیں جن کو بے دوور کر لیا گیا ہے یہ اپنی پارٹی لائنٹیز بگل دے کے تو وہ تو کھر انہیں پتہ چل جائے بلکل وہ تو پتہ چل جائے گا آسما شراجی صاحبہ بھی ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائنگ پر موجود ہیں ان سے بھی ہم رابطہ کریں گے بخاری صاحب شامی صاحب نے کہا ہے جو بھی ہوگا وہ پتہ چل جائے گا اور ویسے بھی ٹائم جو ہے وہ بڑا کم رہ گیا ہے چار بجنے میں بس کچھ ہی منٹ باقی ہیں آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ امن شانتی سے سب کچھ ہونے والا ہے کہ اپریاز والی ہسٹری دورائی جائے گی دیکھیں شامی صاحب جو ہیں وہ ہمارے لئے بڑے قابلے اطرام ہیں اور بہت محتاط انداز سے ہمیشہ گفتگو کر دی ہے لوس شاٹ نہیں کھیلتے ہیں کبھی بھی یہ کام انہوں نے ہمارے جیسے لوگوں کیلئے چھوڑا ہوا ہے مجھے یوں لگ رہا ہے کہ یہ جو کچھ بھی نتیجہ نکلے گا اس کے اوپر میں صرف یہی کہہ سکتا ہوں بقول شاعر کہ اور ہو جائے کچھ اور یہ امکان موجود ہے اس لیے کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا پھر کہہ رہا ہوں کہ جو روایات اب ڈل رہی ہیں پرانی روایات جو ہیں ان کو چھوڑ کے جو نئے پہلو ہم سیاست کے دیکھ رہے ہیں اس میں کوئی چیز بھی سرٹن نہیں ہے ہم نے سینٹ کے الیکشن میں دیکھا ہم نے پھر ووٹ آف کونفیڈنس کے حوالے سے بھی دیکھا جو جو توڑ ہوئے وہ سب ہمارے سامنے ہیں جو پہلے کے الائز تھے وہ دوسری صفوں میں چلے گئے اب پھر دوبارہ وہی کچھ ہو سکتا ہے یہاں جو سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ایک مجورٹی پارٹی جو پی ٹی آئی ہے وہ ایک ایسے شخص کو ووٹ کرنے جا رہی ہے جن کا تعلق ان کی پارٹی سے نہیں ہے اور اس کے اپنے صرف دس ووٹ ہے لیکن میں نے جیسا پہلے کہا تھا کہ ہمارے پاس مثالیں موجود ہیں منظور ووٹو ایک ایسی ہی مثال ہے جس نے 18 ووٹوں کے ساتھ چیف مسٹر شبکیتی پنجاب کی بخانی صاحب معذرت کے ساتھ ہو سکتا ہے یہی دس ووٹ اہم کردار ادا کریں آپ کو لگ رہا ہے جاوید ایک بات صاحب اہم کردار ادا کر لیں گے وہ میٹنگ شامی صاحب آپ کو بھی یہی لگ رہا ہے کہ یہ دس ووٹ کی کہانی ہے اور یہاں وہاں ہوں گے بہت سارے لوگ یہ بھی تو کہہ رہے ہیں کہ پارٹی میں اختلاف یہ بھی ہے پی ٹی آئی میں کہ فیورٹ نہیں ہے پرویزل آئی صاحب ان کے لیے بھی شامی صاحب شامی صاحب آپ کو لگ رہا ہے کہ پاکستان طریقہ انصاف کے حلقے میں سے بہت ساری آوازیں آ رہی ہیں کہ پرویزل آئی صاحب فیورٹ نہیں ہے بہت سارے ایم پی ایس کے نزدیک دیکھیں گے ابھی تک تو ایم پی ایس سامجھے نہیں آئے اور بیٹی آئی نے ان کو اپنا حفیظل آئی صاحب اکمہ رکھنا ہے عمران صاحب کا یہ اعلان ہے یہی پیصلہ ہے اب اگر وہ لوگ سامنے آ جائیں گے تو بہت سورج پدل جائے گی ابھی تک تو کچھ بہت نہیں ہے بہت سورج پر کھا رہے ہیں وہ تو رسمی ہو سکتا ہے لیکن اس کو اس لکھ سکتا ہی ہمارے پاس کوئی اچھی صلاح نہیں ہے ہمیں انتداری کرنا پڑے گا اور جب کیسی شروع ہوگی بلکل ہم ظاہر ہے اس کو دیکھیں گے کہ چار بجے کے بعد کیا ہوگا یہاں پر آپ کو ایک بڑی خبر دیں کہ پولس کو پنجاب اسمبلی میں داخل ہونے سے روک دیا گیا ہے آپ کو بتائیں کہ لاہور ہائی کوٹ نے یہ حکم دیا ہے اور وزیراعلا پنجاب کے انتخاب کا یہ معاملہ ہے جس پر پولس کو داخلے سے روک دیا گیا ہے آپ کو بتائیں کہ لاہور ہائی کوٹ کا وزیراعلا پنجاب کے انتخاب کے حوالے سے بڑا حکم سامنے آیا ہے لاہور ہائی کورٹ نے پولس کو اسمبلی میں داخل ہونے سے روک دیا ہے امن و امان کی صورتحال پیدا ہونے پر تلبی پر ہی پولس اندر جا سکے گی یہ بڑا حکم سامنے آیا ہے لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے جس میں پولس کو اسمبلی میں داخل ہونے سے روک دیا گیا ہے امن و امان کی صورتحال پیدا ہونے پر تلبی پر ہی پولس اندر جا سکے گی وزیراعالہ پنجاب نے اسمبلی اجلاس سے قبل میڈیا سے گفتگو کی تھی انہوں نے کیا کہا تھا یہ وہ آپ کو سنواتے ہیں امزہ بھائی آج کیا ہوگا ہوگا جو اللہ کو منظور ہے اور اللہ سے ہمیں اچھے کی امید ہے انشاءاللہ آج بھی آپ ہی وزیراعالہ پنجاب رہیں گے جو کو منظور انشاءاللہ امید اسے چاہے گا امزہ بھائی آج کیا ہوگا بھائی آج کیا ہوگا جو اللہ کو منظور ہے اور اللہ سے ہمیں بھائی آج کیا ہوگا بھائی آج کیا ہوگا جو بھائی آپٹمیسٹک دکھائی دے رہی ہے ہمزہ شہباز شریفی لکھائی آج کیا